سہارا سبرت رائے کا نئے اسٹیٹمنٹ ہوا جاری سہارا کا دعویٰ پیچھتر دنوں میں کیا ہے تین ہزار دو سو چھبیس کروڑ کا بھکتان ہلو فرینڈ نموشکار اور آدھاب دوستوں میں یو ایس کھان اور آپ دیکھ رہے ہی سٹی نیوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سہارا کی اریک لیٹس نیوز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو ہم آپ کے لیے نیوز لے کر آئے ہندوستان ٹائمز آئی ہے بڑی کبر سنانے سے پہلے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ چینل پر بنے رہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آج جو ہم آپ کے لیے بڑی نیوز لے کر آئے ہوں ہندوستان ٹائمز آئی ہے نیو اپ ڈیٹ بارہ اکتوبر دوہزار بیس کی لیٹس نیوز تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں کہ سہارا سبرت رائے نے کیا نیا سٹیٹمنٹ آج آپ کو دیا ہے سہارا سمو نے سوموار کو کہا کہ اس نے اپنی چار سیوگی سہکاری ریند سمیتیوں سے جڑے دس لاکھ سیدک سدسیوں کو پچھلے پچھتر دن میں تین ہزار دوستو چھبیس کروڑ روپے کا بکتان کر دیا اس میں ان لوگوں کا بھی آگرہ بکتان کیا ہے جنہوں نے دیری سے بکتان کی جانے کی شکیت کی تھی سمو نے کہا کہ بکتان میں دیری ہوئی ہے اس کی وجہ بتاتے ہوئے سمو نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پچھلے آٹھ سال تک ان کے بکتان پر روک لگا رکھی تھی جبکہ بیاس سے قریب بائیس ہزار کروڑ روپے کی راسی سہارا سے بھی کھاتے میں جمع کی گئی ہے یہ راسی ان کی دو سمو کمپنیوں کے بانداروں کو لوٹانے کے لیے جمع کی گئی ہے سہارا کا بیان بکتان کے لیے کوئی دعوے دار نہیں بچا جیہا دوستو سہارا کا یہ بڑا بیان کے بکتان کے لیے کوئی دعوے دار نہیں بچا سہارا نے یہ بیان جاری کر کہا کہ پچھلے آٹھ سال میں بار بار پریاس کیے جانے کے باوجود سیبی کیول ایک سو چھے دس کروڑ روپے کا ہی بکتان باؤنڈ دارکوں کو کر پائی ہے سمو کا کہنا ہے کہ اس دعوے کی پشتی ہوتی ہے کہ بکتان کے لیے کوئی بھی دعوے دار بچا ہے نہیں بچا ہے کیونکہ نیامہ دوارہ سہارا سمو کو دھن اس کے پاس جمع کرنے کے لیے کہنے سے پہلے ہی سمو ادھکتم باند دارکوں کو ان کا دھن لوٹا چکا ہے سمو نے امید جتائی ہے کہ سپریم کورٹ کے نردیسوں کے مطابق ضروری جاج پرک اور ستیابن کے بعد ہی بائیس ہزار کروڑ روپے کی راسی واپس لوٹائی جائے گی سرکار نے دیا کرمچاری کو تحفہ دوستو سارا سمو نے ان اس پر لگائے گئی روپ کے بارے میں بتایا کہ سپریم کورٹ کے نردیس کے باوجود سہکاری سمیتیوں کی سہید سمو کے عطوہ اس کے سنیوکت ادھموں میں جڑی کسی بھی سمپتی کی بکری عطوہ اسے رہن رکھنے میں جو بھی دھن پرابت ہوگا اسے سارا سے بھی کھاتے میں جمع کرانا ہوگا سمو نے کہا کہ ہم ایک روپیہ بھی ان سنگٹنات مکاری کے لیے خرچ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے نمیشکوں کا بھکتان بھی نہیں تو دوستو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو انہوں نے پہلے بھی دی تھی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر پچھتر دنوں میں بھکتان کیا ہے وہ بھکتان نمیشکوں تک سہارا سمو نے پہنچا دیا ہے یہاں پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ کے آدھار پر کہا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اوپر جو پرتی بند لگا تھا وہ پرتی بند بھی ہٹ چکا ہے تو دوستو یہ بڑی لیٹس نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائے گئی ہے ایک لیٹس ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس